بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرامہ یہ پندرہ اپریل ہے اور دن ہے پیر کا دیکھئے بہاول نگر کا واقعہ دراصل قدرت کا انتقام ہے کیونکہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جس طریقے سے پنجاب پولیس نے لوگوں کی عزتیں پامال کی جس طریقے سے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جس طریقے سے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں پنجاب میں ظلم کی داستانیں رکم کی گئی یہ دراصل پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ہونا ہی تھا یہ جو کچھ بہاول نگر میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہوا میں پہلے دن سے اس کو قدرت کا انتقام کہہ رہا ہوں پھر جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا وہ بھی بڑا حیران کن تھا آج تقریباً پانچ دن گزر گئے ہیں بہاول نگر واقعے کو دس ایپریل کو پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو بہاول نگر پولیس ٹیشن میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا پانچ دن گزرنے کے بعد بھی اس معاملے پر رد مل کم نہیں ہو سکا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس معاملے کا رد مل بڑھتا جا رہا ہے پہلے پنجاب پولیس کے اہلکار مختلف ویڈیوز کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروارے تھے یعنی بے شمار پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اپنی وردیاں جلائی بے شمار لوگوں نے استیفے دیئے آج پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی بے شمار آڈیوز سامنے آئی ہیں یعنی اس پورے معاملے کو لے کر مختلف طریقوں سے احتجاج کرتے پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے آڈیو پیغام جاری کیے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہاول نگر واقعے کے اوپر نئی گیم ڈال دی ہے وہ محسن نکوی صاحب جو پچھلے تقریباً پانچ چھ دن سے اس معاملے کو لے کر خاموش تھے آج انہوں نے بالاخر اپنی خاموشی توڑ دی ہے اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بہاول نگر میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ہوا جس طریقے سے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ قدرت کا انتقام ہے کیونکہ جس طریقے سے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں اور اس سے پہلے بھی یعنی پنجاب پولیس کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤں نہیں کیا اچھا سلوک نہیں کیا ایک لمبی تاریخ ہے پنجاب پولیس کے کارناموں کی کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا جبر کیا گیا نو مئی کے بعد تو اس ظلم اور جبر میں بے انتہا اضافہ ہوا لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین پر تشدد کیا گیا سیالکورٹ میں رہانہ انتیازدار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا صداقت عباسی کے ساتھ ہوا پھر جمشید دستی کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یعنی ایک لمبی فیرست ہے پنجاب پولیس نے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کبھی وہ دن دوبارہ نہ دکھائے اسی لیے بہاون لگر جیسا واقعہ ہونے پر پنجاب پولیس کے اوپر کوئی بھی کسی ایک شخص نے بھی اظہار افسوس نہیں کیا ہر شخص کا یہ ماننا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ مقافات عمل ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی گیم ڈال دیے دیکھئے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا تھا میں نے اس کے اوپر بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لکھا گیا خط ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے چل کر بہت فائدہ دے گا کیونکہ جو کچھ تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہی تو ان چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھے گے خط میں لکھا ہے پھر جس طریقے سے بہاون نگر کا واقعہ اور جس طریقے سے بہاون نگر کے واقعے کو ہینڈل کیا گیا یہ بھی دراصل پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سارا معاملہ گیا کیونکہ تحریک انصاف پچھلے کئی ماس سے یہ بات کر رہی ہے کہ پنجاب پولیس چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے پاکستان کی عدلیہ خاموش ہے پاکستان کے ادارے خاموش ہیں جو کچھ پنجاب میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے کیا وہ ناقابل بیان ہے اب جب ان کے ساتھ خود کو ہوا تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کر دی ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے پہلا رد عمل بہاون نگر واقعے کے اوپر جو پہلا رد عمل دیا وہ بڑا سخت تھا وہ بڑا خوفناک ہے راوف حسن صاحب نے اپ سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرس کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے نہ صرف اس معاملے کی بلکہ پنجاب پولیس نے پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے گھروں میں جو کچھ کیا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے یعنی راوف حسن صاحب نے کہا کہ اگر ایک پاک فوج کے جوان کے گھر غلط ریڈ کرنے کے اوپر یہ کچھ ہو سکتا ہے پولیس کے ساتھ تو پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں یہاں پر ہزاروں لوگوں کے گھروں میں غلط ریڈ ہوا ہزاروں لوگوں کے گھروں میں گھس کر پولیس نے جس قسم کا ادھم مچایا اس کے بعد بھی تو اسی قسم کا ردعمل ہونا چاہیے تھا راوف حسن صاحب نے اس تمام تر معاملے کو کنڈیم کیا انہوں نے کہا جو کچھ پاک فوج کے جوان کے گھر میں پولیس نے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو کچھ نو مہی کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہوا کیا وہ ہونا چاہیے تھا کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے بلکل نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ بڑا زبردست ایک سٹانس اپنایا ہے کہ پنجاب پولیس نے پچھلے ایک گیٹ سال میں جو کچھ کیا جس طریقے سے کاروائیاں کی جس طریقے سے ریٹ کی اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے پھر یہ تمام تر پولیس اہلکاروں کے جو جو سرپرستی آلہ ہیں جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور وہ تمام لوگ جن کے کہنے کے اوپر پنجاب پولیس پنجاب میں ظلم کی داستانیں رکم کرتی رہی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یعنی پچھلے پانچ دن کے اندر جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا سب کو پتا چل گیا تھا کہ اس معاملے کو لے کر پنجاب پولیس کے اندر ایک عجیب سی تشریح ہے کیونکہ پولیس اہلکاروں کے جانب سے رد عمل آتا جا رہا تھا پھر جس قسم کا ویڈیو پیغام جاری کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس نے ان تمام پولیس اہلکاروں کے زخموں کو زیادہ تازہ کر دیا کیونکہ اس ویڈیو پیغام کے اندر پورا ملبہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں پر ڈالا گیا اس ویڈیو پیغام میں یہ کہا گیا کہ وہ ریڈ کے پروٹوکولز کو فولو نہیں کیا گیا تھا وہ ریڈ کرنا غلط تھا تو معصومانہ سوال تو یہاں پر یہی بنتا ہے کہ جنابے والا اگر وہ ریڈ غلط تھا اس ریڈ کے بعد اس قسم کا رییکشن آیا تو کیا عمران ریاض خان کے گھر جو چار پانچ دفعہ پولیس اہلکاروں نے ریڈ کیا کیا وہ ریڈ ٹھیک تھا جمشید دستی کے گھر ریڈ ٹھیک تھا صداقت عباسی کے گھر ہونے والی ریڈ ٹھیک تھی عثمان ڈار عمر ڈار کے گھر ہونے والی ریڈ ٹھیک تھی حماد عظر کے گھر یا نہیں ایک لمبی فرست ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جن کے گھروں میں ایسا ادھم مچایا ہے پنجاب پولیس نے کہ جب یہ داستانیں باہر آئیں گی روح کام پٹھے گی عباد فاروق کے ساتھ جو کچھ ہوا عباد فاروق کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا جو اب دنیا فانی سے کچھ کر چکا ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ لاہور میں عباد فاروق کو پہلے اٹھایا گیا اس کے بعد عباد فاروق کے بیٹے کے اوپر تشدد کیا گیا وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ رہا اس کے بعد وہ بچارہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جان سے چلا گیا یعنی ہر گھر کے اندر ایک داستان ہے جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر پنجاب پولیس نے رکم کیا اپنے جمشید دستی کی وہ ویڈیو آپ بھول تو نہیں کہ جس قسم کی روتے ہوئے جمشید دستی کی ویڈیو آئے تھی ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا کچھ کیا یعنی پنجاب پولیس نے یہ کوئی پہلی دفعہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا آج ہی بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں نئی مہدر پنچوتا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کے باتروم میں کیمرے لگائے گئے ہیں یعنی یہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوئی پہلی دفعہ یہ حرکتیں تو نہیں کی ہاں پہلی دفعہ کسی پاک فوج کے جوان کے گھر میں چھاپا پڑا اور گھر میں ریڈ ہوئی اور اس کا رد ملی آیا کہ پورے کے پورے تھانے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا آج بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت موقع پر اپنایا رو فسن صاحب کی جو گفتگو تھی خاص طور پر بھاول نگر واقعے کو لے کر خاص طور پر چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کو لے کر کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی آنکھیں بند ہیں وہ سن نہیں سکتے کیا وہ بول نہیں سکتے وہ کیوں ایسے واقعات کے اوپر خاموش ہیں وہ پچھلے ایک ڈیر سال میں جو کچھ پنجاب پولیس نے پنجاب کندر کیا اس کے اوپر کیوں وہ لبکش آئی نہیں کر رہے کیوں جیوڈیشل انکوائری نہیں کروا رہے کہ کس کے کہنے کے اوپر لوگوں کے گھروں میں پنجاب پولیس گھسی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا کیوں پنجاب پولیس کے سربراہان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی کیا وہ بھی طاقت پر اداروں سے ملے ہوئے یعنی ایک تگڑی پریس کانفرنس تھی اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بہاول نگر واقعے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کم از کم خاموش ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی یہ دو ایسے معاملات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے رہے ہیں پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہے ہیں ایک چھے جدیس کے لیٹر والا معاملہ اور یہ بہاول نگر والا واقعہ کیونکہ ان دونوں واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو درست ثابت کیا جا رہا ہے جنہی جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں کہہ رہی تھی ان دونوں واقعات کی صورت میں وہی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں جن کے انڈر پورے پاکستان کی پولیس ہے جن کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس واقعے کے اوپر آ کر کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دیتے کوئی حکومت کا بیانیاں پیش کرتے اب چونکہ وہ خود غیر منتخب آدمی ہیں کیونکہ وہ خود ان کا کوئی پولیٹیکل بیگراؤنڈ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے لہٰذا انہوں نے یہ مناسبی نہیں سمجھا کہ اس معاملے کے اوپر آ کر کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دیا جائے نون لیگ کی حکومت مکمل طور پر خاموشتی پنجاب کی پچھلے پانچ دن کے اندر مریم نواز شریف اور ان کی اردگرد پھرنے والی تمام ٹک ٹاکرز نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بیان جاری نہیں کیا لیکن آج محسن نکوی صاحب نے جب پہلی پریس کانفرنس کی اس واقعے کے بعد تو ان سے سوال ہوا کہ جناب بہاول نگر کے اندر پاک فوج کے جوانوں نے پولیس کے الگاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بھی بنی ہے جو اس معاملے کے اوپر کام کرے گی کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو یعنی وہ جو انکوائری کمیٹی کا ایک نوٹیفکیشن نکالا گیا وہ بڑا دلچسپ ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کمیٹی ان سفارشات کے اوپر کام کرے گی کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو سکے جو کچھ ہوا وہ بھول جائیے آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو بہرحال موسیٰ نکوی صاحب نے کہا کہ جناب گھر میں دو بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ ایک مس انڈرسٹیننگ تھی جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن اس معاملے کا جو بھی قصور وار ہے اگر پنجاب پولیس کے ہلکاروں نے غلط ریٹ کیا نہ ان کو سزا دی جائے گی اور پھر جس قسم کا رد عمل ادارے کی جانب سے پولیس ہلکاروں کو تشدد کر کے دیا گیا نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی یعنی موسیٰ نکوی صاحب نے پانچ دن بعد جو پولیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے جو بیان اس کے اوپر دیا ہے اس بیان نے بھی پنجاب پولیس کے ہلکاروں کے اندر ایک مزید تشویش کی لہر جو ہے وہ پیدا کی ہوگی جس طرح سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے بلندر مارا تھا یہ کہہ کہ جناب ہم نے تو آپ لوگوں کی تنخائیں بھی بڑھائی ہیں ہم نے آپ لوگوں کے ویل فیر کے لیے بڑا کام کیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بڑی مرات دی ہیں لہذا اب آپ چھپ کر کے مار کھاتے رہے اور آپ لوگوں نے کیونکہ غلط ریڈ کیا تھا تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے اندر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سٹیٹمنٹ کے بعد بڑا غصہ تھا اسی وجہ سے آج موسی نکوی کی سٹیٹمنٹ کے بعد کئی آڈیو میسیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایک پولیس اہلکار دوسرے پولیس اہلکار کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں مار پڑی ہے اور ہمارے جو سربراہان ہے جس میں وزیر داخلہ بھی آتا ہے ظاہر ہے پولیس اس کے اندر ہے وہ ہمارے اوپر ملبا ڈال رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خاموش ہو جائیں آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے سو یہ معاملہ بڑھ رہا ہے یہ معاملہ کم نہیں ہو رہا میں ان چانت اللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اپکیہ لے خانہ کامیوں ناصر روح انٹیل نیکس رہیم اللہ حافظ